موسیقی موسیقی آپ کے ذریعے پوچھے گئے کچھ سوالوں کے جواب اس ویڈیو کے اندر ہوں گے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری چیز میں اور بتا دوں تمام لوگوں کو جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کے اندر جتنے سوال پوچھے گئے ہیں وہ سب نیچے ڈسکرپشن کے اندر لکھے ہوئے ہیں اور ان کی ٹائمنگ بھی لکھی ہوئی ہے یعنی آپ کو جو سوال دیکھنا ہو بس آپ اس ٹائمنگ کے اوپر کلک کر دیں ڈاریکٹ آپ ویڈیو کے اسی سوال جواب پر آ جائیں گے تو جس کو اپنا سوال دیکھنا وہ ڈاریکٹ دیکھ سکتے ہیں باقی جس کو جس سوال میں انٹریسٹ نہ ہو یا جو جو سوال ان کو دیکھنے ہو خالی کلک کر کے وہاں سے جو ہے وہ سوال کو سن سکتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں دیکھ لیں اس ویڈیو میں کیا کیا سوال ہیں اگر آپ پوری دیکھنا چاہیں تو ٹھیک نہ دیکھنا چاہیں تو ڈسکرپشن سے ون بائی ون سوال بھی دیکھ سکتے ہیں محمد قیسر عمران ہے کلکاتا سے ان کا سوال یہ ہے کہ پہلے تحیت الوضو کی نماز پڑھیں یا تحیت المسجد کی یا دونوں کی نیت ایک ساتھ کریں اصل میں اگر آپ مسجد میں جا کے تحیت الوضو کی نماز فورا ندا کریں گے تو اس کے اندر انشاءاللہ مسجد کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے اسی طرح کوئی شخص مسجد کے اندر گیا اور اس نے فورا جاتے ہی سنت وغیرہ اس کو پڑھنی ہوں گی سنت کی نیت باندھی تو بھی اس سے مسجد کی نماز کا حق جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ مستحب نمازیں ہیں آپ پہلے تحیت الوضو کی پڑھ کے پھر تحیت المسجد کی پڑھ سکتے ہیں حیدر آباد سے ہیں محمد عرفان کہتے ہیں کہ اگر نیند میں منی نکل جار صبح معلوم چلے تو کیا کپڑا ناپاک یعنی انڈر ویر ناپاک پہن کر ہی غسل کرنا ہوگا اس کو بدلنا ہوگا بہتر یہ ہے کہ ناپاک جو کپڑا ہے پہلے اس کو جسم سے الگ کر لیں اس کے بعد جسم پہ لگی ہوئی نجاست کو دھوئیں اور اس کے بعد جو ہے وہ مکمل غسل کریں یہ زیادہ بہتر ہے اور اگر جسم پہ لگا ہوا کپڑا جسم پہ پہنے پہنے ہی دھو لیا اور حصے پہ لگے گی اگرچہ اچھی طرح دھویا ہو تو کپڑا پھر بھی پاک ہو جائے گا لیکن بہتر طریقہ ہے کہ اس کو الگ کر کے یعنی جسم سے جدہ کر کے دھویا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ غسل کیا جائے احمد آباد سے سوال ہے ایلوویر جیل میں آئیسو پروپیل ایلکوہل ہوتا ہے کیا اس کا جیل کا یوز کر سکتے اگر مارکٹ کے جیل میں یہ چیز ملی ہوئی ہے تو آپ ویسے استعمال کرنا کیونکہ باہر ہے تو جائے سے لیکن بہتر یہ ہے کہ اوریجنل ایلوویرہ یوز کیا جائے یعنی کوئی پودہ وغیرہ اس کا گھر میں لگا لیا جائے اور اس پودے میں سے جیل کو لے لیا جائے جو کہ بلکل اوریجنل ہوگا تو زیادہ بہتر ہے باقی کمپنی ایسی بھی ہوتی ہیں جو بلکل ہنڈیٹ پرسنٹ پیور بیشتی ہیں دوسرے کلر یلو کلر کے جو کمپنی مکس کر کے بیچتی ہیں تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ یہ کہ اگر کیمیکل یا کلرنگ وغیرہ اس کے اندر ایڈ ہوگی تو پھر اس کے نقصان ایک الگ ہوں گے تو اس لئے اوریجنل ہوتا ہے آپ ایک پودہ رکھ لیں چت کے اوپر ایک دو گملے اس کے لگا لیں دو تین گملے چت پر لگا لیں اور اس کے اندر سے اگر اوریجنل استعمال کریں گے تو زیادہ بیسٹ رہے گا محسن ہیں واران اسی سوال ان کا یہ ہے کہ نماز وغیرہ پر جو پڑھنے جاتے ہیں تو لاسٹ ٹائم جو بات ہوئی ہوتی ہے گھر پہ یا دوستوں میں تو اس کے خیالات ذہن میں رہتے ہیں پھر وہی خیالات جو انہاں نماز وغیرہ میں آتے ہیں تو اس سے نماز ٹوٹتی ہے یا نہیں اصل میں فقط خیالات آنے سے تو نماز نہیں ٹوٹے گی باقی یہ کہ نماز کے اندر نماز ہی میں توجہ دی جائے تو زیادہ بہتر ہے اور جب نماز کو جائیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں نہ کہ کوئی دوسری غیر ضروری باتیں کرتے ہوئے جائیں اور نماز سے پہلے جب اس کے تیاری کریں تو بھی اپنے ذہن میں فقط نماز ہی کا رکھیں کہ آپ کو نماز ادا کرنی ہے وضوح میں بھی نماز کی نیت اور نماز کی ذہنیت اگر حاضر ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ خیال نہیں آئیں گے محمد ریحان الحق قادری ہیں آپ کو سوال کئی دنوں سے بھیجا واپس بھی بھیجا لیکن کوئی اب تک جواب نہیں ملا تاخیر کیوں ہو رہی ہے اگر آپ کو جواب نہیں دینا تو اب بتا دیں کہ آپ کو جواب نہیں دینا اصل میں ریحان بھائی پہلی بات یہ ہے کہ بلفرز اگر آپ کی عمر جو ہے وہ تقریباً بارہ سال سے کم ہو یا بارہ پندرہ سال سے کم ہو تو میں آپ کیلئے بتانا چاہتا ہوں کہ سوال ہوتے ہیں بہت سارے اور ہو سکتا ہے جب تک آپ نے یہ سوالوں کو کیونکہ بہت سارے لوگوں کے عادت ہوتی ہے سوالوں کو دس دس بار ریپیٹ کرتے ہیں اور دس دس جگہ پر ریپیٹ کرتے ہیں مثلا ہیلپ ڈیکس کے اندر بھی ایک ہی سوال کو چار پانچ بار جو ہے نا فارم اس کے بھر دیں گے پھر کمنٹ کے اندر بھی آکے اور پھر ایمیل الگ سے بھیجیں گے اتنے سوال ہوتے ہیں تو ایک بار ایک سوال کا جواب دے دیا جاتا ہے جب تک بندہ دوسری بار شکاعت کرتا ہو سکتا اس کا جواب چلا گیا ہو اور جواب میں تاخر کس لیے ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چھوٹے بچے ہیں تو آپ کو بتا دیتا ہوں میں تاخر اس لیے ہوتی ہے کیونکہ سوالات جو ہے نا ہر طرف سے بہت زیادہ آتے ہیں اور جواب صرف مجھے اکیلے کو دینے پڑتے ہیں تو اس لیے ون بائی ون جیسے جیسے میل آتے ہیں ان کو ویسے ویسے جواب دی جاتے ہیں مسئلہ اگر آج کسی کا میل آیا ہے تو اس کا جواب پہلے آئے گا آپ کا میل اگر کل آئے گا تو آپ کا جواب اس کے بعد ہی آئے گا جس کا میل آج آیا ہوگا تو اس طریقے سے معاملہ ہوتا ہے کبھی ارجنٹ بیس ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے نا لوگوں کو جلدی ریپلائک کر بھی دیا جاتا ہے اور کچھ موقعوں پر اگر کافی مدد بید گئی ہو تو پھر ہوتا ہے یہ کہ غیر ضروری سوال ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے نا ہٹا دیا جاتا ہے یا غیر شرعی مسائل ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے نا اگنور کر دیا جاتا ہے ان کا جواب جو ہے نہیں دیا جاتا ہے اور بعض سوالوں کو ویڈیو بنانے کے لیے یعنی سیپریٹ ویڈیو بنانے کے لیے الگ سے ہولڈ کر دیا جاتا ہے کیونکہ سوال اچھا ہوتا ہے تو کافی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے تو اس کے لیے الگ سے ویڈیو بنائی جائے تو اس لیے اس کو الگ رکھ دیا جاتا ہے تو یہ سب سوالوں میں تاخیر ہوتی ہے کیونکہ آپ جو ہے ایک سوال کو کئی کئی بار ریپیٹ کر کے یا کئی مرتبہ بیک ٹو بیک سوال بیجتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ سارے جواب ایک ہی ویڈیو میں سارے آپ کے آجیں تو اسے نہیں ہوتا اگر ایک بندے کے دس سوال آئے ہوئے ہوتے ہیں تو دس کے دس اس کے جواب جو ہے وہ نہیں لیے جاتے تو اس لیے جواب میں جو ہے وہ تاخیر ہو جاتی اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جواب سوال کافی سارے ہوتے ہیں جواب سب کو دینے ہوتے ہیں اسی لیے فاروق بھائی ہیں شہر نہیں لکھا انہوں نے انڈیا سے ہیں کہتے ہیں مکروے تحریمی جو ہے جیسے کہ کپڑے وغیرہ کو الٹا پہننا نماز میں اسی طریقے سے اور بھی کوئی مکروے تحریمی کام جو دھوکے سے ہو جائے تو کیا نماز کو دھورانا پڑے گا تو اصل میں جو کام مکروے تحریمی نماز کے اندر ہو نماز شروع کرنے سے پہلے بھی پایا گیا ہو اور وہ نماز کے اندر داخل ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں وہ مکروے تحریمی اگر اسی حال میں نماز پڑی گئی ہو تو اس نماز کو جو ہے وہ دھورایا جائے گا اب رہا دھوکے سے تو اگر دھوکے سے بھی معاملہ ہوا اگزامپل کے طور پر بہت سے لوگوں کو انگلی چٹکانے کے عادت ہوتی ہے نماز میں تو اگر وہ نماز میں انگلی چٹکاتے ہیں بے دھیانی میں ان کو یاد نہیں رہتا تو بھی نماز جو ہے وہ مکروے تحریمی ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ مکروے تحریمی والی نماز جو ہے وہ دھورانی ہی پڑے گی اور اگر بے خیالی میں کسی نے کپڑے فولڈ کر لیے پینڈ کے پیچے وغیرہ فولڈ کر کے نماز پڑ لی بے دھیانی میں نماز کے بعد یاد آیا تو بھی کیونکہ وہ نماز مکروے تحریمی حال پہ پڑی گئی ہے تو اس لئے اس کو دھورانا پڑے گا یا کپڑا جو ہے وہ الٹا تھا لباس بے دھیانی میں نماز پڑی تو اصل میں جان بوجھ کے تو کوئی ایسا معاملہ کرتے ہی نہیں مکروے تحریمی فیلوں میں اکثر وہ ہیں جو بے دھیانی میں ہی ہوتے ہیں جیسے کپڑے کا الٹا پہن لینا یا پیچے وغیرہ کا موڑ لینا اور بعض جان پوچھ کے بھی ایسا کرتے ہیں تو نماز جو ہے وہ مکروے تحریمی والی وہ دھورائی جائے گی جتنے مکروے تحریمی نماز میں پائے جائیں گے بینگلور سے خاتون کا سوال ہے انہوں نے کہا کہ اگر عورت یوٹیوب چینل سٹارٹ کر سکتی ہے جیسے کہ ٹیچنگ وغیرہ کے تعلق سے اور اس میں مونیٹائز یا میوزک نہیں ہوگا ویڈیو ٹیٹوریل ٹیوشن دینا یعنی ویڈیو ٹیوشن دینا ویب سائٹ پر ویڈیو ٹیوشن دینا کیسا یہ ان اکیڈیمی تو مجھے نہیں معلوم کیا ہے کوئی سنسطہ یا ایپ وغیرہ ہوگا جس پہ شاید ان لائن ٹیچنگ وغیرہ چلتا ہوگا عورت کے چینل چلانے کے تعلق سے معاملہ یہ ہے کہ اگر عورت جو ہے دوسرے علماء کے بیانات یا کوئی دینی مواد آگے شیئر کرتی ہے جس کے اندر اس کی آواز بھی نہ ہو اور اس کے ہاتھ وغیرہ بھی نہ ہو تو اس طرح سے یوٹیوب چینل عورت کو چلانا جو ہے وہ جائز ہے جبکہ اس کا وقت اتنا جو ہے گنجائش اس کو دیتا ہو کہ وہ یوٹیوب چینل چلانے سے اس کے دوسرے معاملات مطلب شوہر وغیرہ کے گھر کے کام یا اپنے والدین کی نافرمانی ہے گھر کے کام نہ ہوتے آرچن نہ اس میں پیدا ہوتی ہو تو وہ اس طرح سے تو یوٹیوب چینل جو ہے وہ چلا سکتی ہے لیکن عورت یہ کہ خود کی اس کے اندر بولے گی یا خود اپنا اس کا ہاتھ دیکھے گا یا آن لائن اس طرح سے جو عورتوں کے معاملات ہوتے ہیں آج کل آن لائن جو چینل چل رہے ہیں تو ویسے نہ چلائے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے کم سے کم اس عورت کے لئے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ جو پردے والی ہوگی یا غیرت والی ہوگی تو اس کے لئے پھر یہ مطلب سوال ہی نہیں بنتا اس کا خود ذہنیت ایسی نہیں ہوگی کہ وہ اس طریقے کا چینل چلا ہے باقی اگر جنرل اس کو پردے وغیرہ کتنا خیال رکھتی ہی نہیں ہے یا اپنے لائف میں بھی اتنی شریعت کی پابند نہیں ہے تو اس طریقے کی خواتین اکثر چینل چلاتی بھی ہے تو ان کو اس چیز سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس مسئلے پہ اور فکر وہی کرے گا جو اپنے معاملے میں شریعت میں یا پردے کو لے کر تھوڑا فکر مند رہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ عورت کی جس میں آواز وغیرہ ہو یا عورت خود بیان کرے یا سامنے آئے اگر چھے ڈھاٹا لگا کے آئے نکاب کے اندر آئے یا پھر یہ کہ اس کے اندر بیان کرے تو اس سے عورت کو پوری پوری طریقے سے بچنا چاہیے اب رہا یہ ہے کہ کوئی مجبوری کی صورت عورت کے ایسی ہو سکتی ہے تو اب ظاہر ہے کہ اگر ایڈورٹائز میں بند رہیں گے تو انکم تو نہیں ہوگی تو اب کوئی ایسی مجبوری تو مجبوری عورت جو ہے نا ویسے علاقے کے اندر بھی عورتوں کو جمع کرے کہ علم دین کو سیکھ یا سکھا سکتی ہیں تو دوسرے ذرائع موجود ہیں تو اس لئے عورت کا بھی اتنا کوئی ضروری نہیں ہے یوٹیوب چینل کے اوپر آ کر اور ٹیچنگ وغیرہ کرنے کے تعلق سے رہا ہی ہے کہ جو ٹیچنگ اس طریقے سے کرتے ہیں انا اکیڈیمی تو میں نے اب اس کو دیکھی نہیں ہے کیا اس کا پروسس ہوتا کس طرح سے معاملہ ہوتا ہے تو اس لئے اس پہ بھی جواب مشکل ہوگا دینا ممبئی سے ایک سوال ہے کیا مسلمان جو نماز کو ترک کر دے کیا مسلمان نماز کو ترک کرنے والا دائرہ السلام سے خارج ہو جاتا ہے دیکھیں اگر مسلمان جو ہے نماز کو ترک کرتا ہے نمازیں کوئی نہیں پڑتا بے نمازی کوئی شخص سے جیسے کہ عام زندگی وہ گزار رہا ہے تو وہ دائرہ السلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے یعنی ایسا شخص جہنم کا حق دار ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم میں بھیجے اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ نماز کو امپورٹنٹ ہی نہیں جانتا یعنی اس کو فرض نہیں جانتا یہ ضروری چیز تصور نہیں کرتا اور اس کا ذہنیت یہ ہے کہ پڑھو تو ٹھیک نہیں پڑھو تو بس اچھے عمال کرنے چاہیے اور اخلاق اچھے ہونے چاہیے اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے چاہیے یہی سب نیکی کام آتی ہے نماز پڑھنے والے تو برے کام بھی کرتے ہیں تو نماز کا کیا فائدہ ایسی ذہنیت بھی بہت سارے لوگوں کی آج کل کی جو ہے نا ٹائم میں ہو جاتی ہے تو اس طریقے کا اگر وہ نماز کی فرضیت کا قائل نہیں ہے یعنی نماز کو فرض نہیں جانتا تو تو کافر ہے کیونکہ نماز کو فرض جاننا بھی فرض ہے اگرچہ وہ نہیں پڑھتا تو فقط نہ پڑھنے والا نہ پڑھنے کی بنا پر گناہ گار ہے لیکن اس کو فرض جو ہے وہ نماز کو جانے تو ایسے مسلمان کے جو نماز کو ترک کرتے ہیں وہ مسلمان ہی ہوں گے اور ان کی نماز جنازہ بھی ہوگی لیکن بد قسمت ہیں کہ نماز جیسی عظیم نعمت سے دور ہیں اب یہ کہ ان کو نیکی کی دعوت دی جائے نماز کے طرف راگی بھی کیا جائے اس انداز سے کہ وہ کوئی ایسا سخت جملہ نماز یا اسلامی شریعت کے لئے ناب ہونے پرویز چلو دوسرا سوال لے لیتے ہیں بریلی سے ایک سوال ہے کچھ لوگ ایک ساتھ ڈبل ڈگری حاصل کر لیتے ہیں پھر ان لوگوں کو گورنمنٹ جوب کرنا کیسا مطلب ڈبل ڈگری حاصل کر لیتے ہیں گورنمنٹ جوب کچھ رون ریگولیشن اس کے کیا ہوتے ہیں آپ ایک مرتبہ بھیج دیں وہ سمجھ میں نہیں آئی اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ جیسے کسی نے دو ڈگری لے لے اور گورنمنٹ کے اندر جوب نکلی اور کسی بھی ڈگری کی جوب نکلے گی وہ کسی بھی بیس پر لے لیں گے تو ایک معاملہ یہ ہو سکتا ہے تو ان کو لینا جائز ہے مثلاً کسی نے بی اے کے ساتھ کوئی اور سا جو ہے نا اکیڈمی کورس بھی کر رکھا اس کی ڈگری بھی ہے اب گورنمنٹ کے اندر اپلائی کرنا چاہتا ہو تو اس کورس پہ اور اس کورس پہ دونوں پہ کر سکتا ہے تو شاید آپ کی مراد یہ ہو اگر تو پھر اسے میں کوئی حرج نہیں اگر کسی کے پاس دو ڈگری یا دو سے زیادہ بھی ڈگرییاں ہیں اور وہ جس اس کے اوپر معاملہ اس کا ہوتا ہے یعنی جوب جس کے اوپر اپلائی کرنا چاہتا ہے وہ کولیفیکیشن اس میں ہے اور وہ اپنی کولیفیکیشن کے حساب سے مکری پا کر رقم حاصل کرے گا تو اس میں کوئی دکت نہیں ہے باقی سوال کا آپ کا کیا منفی منشاہ ہے وہ آپ ایک مرتبہ جو مخفی ہو اس کو ظاہر کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے پوچھنے کا مطلب کیا تھا مطلب لیکن وہ لاب کے پتہ الگ ہوتے ہیں وہ تو ڈگری سے شاید اس کا تعلق نہیں ہوتا اچھا ایک سوال ہے خان وعدہ خان وعدہ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کی دو بار ڈیلیوری ہوئی ہے اور دونوں بار بڑے آپریشن سے ہوا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تیسی مرتبہ بچہ ہوگا تو وائف کو خطرہ ہو سکتا ہے تو وائف کی نسبندی کروالو تو اب ہم کیا کریں یا جو کروا چکے ہیں نسبندی ان کے لئے کیا حکم ہے نسبندی کے لئے میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنا دی ہے انشاءاللہ جلدی جو اے نا پروسس کمپلیٹ کر کے ایڈیٹنگ اور ویریفیکیشن کا اس کے بعد آپ تک وہ ویڈیو جلدی پہنچ جائے گی نسبندی کا شرعی حکم باقی یہ کہ اگر بی بی کی دو بار ڈیلیوری ہو چکی ڈاکٹر کہتا ہے کہ بی بی کو خطرہ ہے تو اگر آپ کو خود پرسنل بھی فیل ہوتا ہو اس کی صحت کو لے کر عورت کی کہ صحت ایسی نہیں ہے کہ ڈیلیوری نارمل ہو سکے تو پھر آپ کو پریز کرنا چاہیے باقی یہ کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہیں لیکن پھر بھی کسی کی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کی جو ہے مومانیت ہے اگر ڈاکٹر تجربے سے کہتے ہیں اور آپ کو بھی لگتا ہے صحت کو دیکھ کے کہ اگر نارمل ڈیلیوری تو اب نہیں ہو سکتی لیکن آپریشن سے ہونے پہ خطرہ ہے یا اب نارمل ہونا مشکل ہے تو پھر آپ کو پریز کرنا چاہیے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان فیوچر جو ہے نا عورت کو صحت مند کر سکتے ہیں عورت صحت مند ہو سکتی ہے ایسی غزائیں لے کر یا ایسی دوائی لے کر یا دوسرے طریقے سے نیچرل طریقے سے کہ عورت اگر کمزور ہو تو وہ صحت مند تندرست ہو سکتی ہے تو اس کے بعد اگر نارمل ڈیلیوری ہو سکتی ہے تو کرنے میں کوئی حرج نہیں باقی ڈاکٹر کی یہ رائے ہوتی ہے کہ بھئی ایسا کرنے سے ایسا ہو سکتا ہے یقینی علم تو ڈاکٹر غالباً نہیں دیتے کہ بھئی ایسا ہو ہی جانا ہے باقی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے رسک نہ لیا جائے تو بہتر ہے اگر صورت حل نازو کے اور اگر صورت ایسی ہے جیسا میں نے بتایا کہ ڈیلیوری میں نو مہنے کا ٹائم ہوتا ہے سٹارٹنگ سے اگر عورت کی غزہ پر دھیان رکھا جائے خاص طور سے اگر عورت کو خجور کھانے کے لیے ایسی ہو کہ نورمل ڈیلیوری میں آسانی ہو جائے تو آپ وہ معاملہ کر سکتے ہیں ویسٹ بنگل سے سوال ہے کہ میری شادی رشتہ لگا ہوا ہے وہ لڑکی دور کے رشتے کی بھتیجی لگتی ہے کہ میرے اسے شادی کا نجائز ہے دیکھیں کسی قریب عالی میں دین پہ جائے کہ ان کا رشتہ ایک دفعہ ایکسپلین کر دیں کہ وہ دور کا جو ہے وہ کیسا دور کا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھتیجی سکھی ہوتی ہے لیکن رہ رہی بہت دور ہوتی ہے تو آپ سمجھ رہوں کہ دور کا رشتہ ہے اصل میں وہ قریب کا رشتہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی بلکل قریب میں رہ رہے ہوتے لیکن وہ دور طریقے سے یعنی خالہ کی خالہ کی خالہ بڑا لمبا جو اس کے اندر سیڑھیاں چڑھتی ہیں معاملہ تو وہاں رشتہ کبھی کبھی جائز بھی ہو جاتا تو بہتر ہی ہے کہ آپ قریبی مسجد میں جا کے امام صاحب سے کوئی آلیم دین ہو وہاں ان کو ایک دفعہ ریلیشن بتا دے کہ یہ دور کا رشتہ کس طریقے سے آپ تک پہنچ رہا ہے یعنی آپ کے اور ان کے درمیان میں کیا فاصلہ ہے ڈائریکٹ بھتیجی نہیں ہے تو کہ چاچا کے کوئی بیٹے پھر ان کی بہن یا ان کی بھائی کا لڑکا ہے کیا ہے اس طریقے سے آپ پوری ڈیٹل بتا دیں گے تو گنجائش نگل سکتی ہے باقی سوال سے جھلک یہ ہی ہے کہ اگر دور کے رشتے کی بھتیجی سگی نہیں ہے جیسا اس کے مو بولا ریواج چلتا ہے کہ بھئی وہ اس کے لڑکے کی لڑکی ہے اس اعتبار سے بھی بھتیجی ہوتی ہے تو وہاں نکاح جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں نکاح آپ کا ہو سکتا ہے لیکن بہتر یہ کہ نکاح سے پہلے ایک مرتبہ فیس ٹو فیس کسی سے مل کے ایک بار رشتے کو ایکسپلین کر دیا جائے گا تو زیادہ بہتر رہے گا اور اس میں کرنا بھی چاہیے کیونکہ زندگی بھر کا معاملہ ہوتا اور بہت سنجیدہ معاملہ بھی ہوتا اگر معاملہ آگے گڑھ بڑھ نکلے گا تو بہت خرابی ہے اس طرح شادی سے پہلے آپ نے ساری تیار یہ کری ہوں گی انفورمیشن نکالی ہوگی سب چیزوں کی تحقیق کی ہوگی اس طرح رشتے کی بھی کر لینی چاہیے پتھر بے حسن آلے پرنوار پرنوار بنایا